حدیث نمبر آر سون چالیس محاجر مکی سے روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا بیت اللہ کو دیکھ کر آدمی ہاتھ اٹھائے بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے نظر آئے بیت اللہ شریف مکہ میں داخل ہوتے ہی تو کیا ہاتھ اٹھانا چاہیے رفعہ دین کرنا چاہیے آپ نے فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں امام تنمیدی فرماتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا ہم صرف شعبہ کی روایت سے پہچانتے ہیں شعبہ نے اسے ابو قضاء سے روایت کیا ابو قضاء کا نام سوید بن حجر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیت اللہ شریف کا ثواف کیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے بیت اللہ شریف کو دیکھے لیکن ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے لہذا بیت اللہ شریف کو دیکھتے وقت پہلی نظر جب پڑھے تو ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے البتہ اس وقت جب پہلی نظر پڑھے قعبہ شریف پر اور جو دعا کرے اس وقت دیکھنے والا اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے وہ سلسلے میں فقہہ فرماتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا فی الاخرتی حسنتا وقینا عذاب اندار پڑھنا چاہیے کہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی طلب کی جا رہی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی طلب کی جا رہی ہے اس دعا میں یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بعض فقہہ فرماتے ہیں جیسا کہ امام اعظم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ شریف پر جب نظر پڑھے تو چونکہ ایک ہی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت تو اس وقت بندے کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعاوات بنا دے یعنی جب بھی وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہو اگر یہ دعا اس کی قبول ہو جائے وہ مستجاب الدعاوات بن جائے کعب شریف پر نظر پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد تو پھر جب بھی وہ دعا کرے گا اپنے مقام پر رہ کر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا لیکن دعا کی قبولیت کے لئے بھی شرائط ہے حلال روزی ہونا اور سچ بولنے والا ہونا چاہیے یہ دو پر ہیں دعا کی مقبولیت کے جس طرح پرندہ پر کے بغیر نہیں اڑ سکتا اسی طرح دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے قبول ہوتی ہے کب جبکہ دعا کرنے والا حلال کھانے والا ہو اور سچ بولنے والا ہو یہ دو دعا کے ضروری پر ہیں جس طرح پرندہ دو پر کے بغیر بلکہ ایک پر سے بھی نہیں اڑ سکتا ایسے ہی دعا کی قبولیت موقف ہے صدق مقال اور اکل حلال حلال کھانے اور سچ بولنے پر بہرحال اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کعبہ شریف پر جب نظر پڑے نظر پڑے تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ صحابہ سے یہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے